تو ہیلو گائیس کیسے آپ سبھی لوگ سواگتے ایک اور نیو گیم پلے میں اور آج ہم دوبارہ سے کھیلنے جا رہے ہیں لاشٹر رول سروائیول تو گائیس ویسے تو کھیلنے نہیں والے آج آج میں نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں جو جانکاری مجھے ملی وہ ہی بتانے والا ہوں یار زیادہ کچھ جانکاری ویسے مجھے ملی نہیں ہے اس اپ ڈیٹ کی ابھی تک تو دیر دیر باقی چیزیں سمجھ میں آجائیں گے لیکن کچھ باتیں جو مجھے پتا چلیے وہ میں آپ سبھی کو بتا دیتا ہوں یار ٹھیک ہے کیونکہ گیان جو ہے وہ باٹتے رہنا چاہیے تو گائیس دیکھو پہلی تو بات کر لیتے ہیں یہ جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے ایک دو دن پہلے میں اب جا کے گیم کو اپ ڈیٹ کیا ہوں یار گائیس تھوڑا لیٹ ہو گیا تو میں بتا دوں آپ سب کو اس میں پہلے تو ایک بدلہ ہوا ہے کہ اب ہم لوگ ہیں نا گول بیس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں بتاتا ہوں ابھی گول بیس میں بنا کے بھی دکھاؤں گا آپ کو یہ مجھے کچھ زیادہ مطلب الگ ٹائف کا بیس لگایا اور گائیس اور ایک نیو ٹیکنیک ہے ایک طرح سے بڑیا ہے بیس اور ساتھ ساتھ اس بیس میں لگنے والے جو بھی آئٹم ہیں وہ بھی گیم والوں نے دے دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اب ایک آلگ ڈیجائن کا بیس بنا سکتے ہو ویسے ایک بات میں بتا دوں گائیس کہ یہ جو اپ ڈیٹ آئی ہے نا اس کے بعد سے میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں یہ دکت پہلے تھوڑی کم تھی گیم میں اب تھوڑی اور جیدہ بڑھ گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی گیم والوں کو تھوڑا دھیان دینا چاہیے جیسے کہ ہم کسی بھی سلفر کے پاس میں جاتے ہیں سلفر مائن اس کے پاس میں جاتے ہیں یا اسٹون مائن کے پاس میں جاتے ہیں آئرن مائن کے پاس جاتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ہے نا مطلب اپنا جو کریکٹر ہے وہ ایک جگہ رکھ کے پھر آگے سے رکھتا ہے ٹھیک ہے مطلب آگے پیچھے آگے پیچھے ہوتا ہے اپنے آپ خود تو یہ ایک طرح کا شاید کوئی گلیچ یا بگس ایسا کچھ ہو رہا ہے تو وہ گیم والوں کو ٹھیک کرنا چاہیے تو گائیس ابھی میں گول بیس بنانے کی مطلب بنانے کا شروعات کر دیا ہوں تو یہ دیکھ لو کچھ اس طرح کی ایک نیو بیسل آئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھ لو ایک سائیڈ سے گول ہے باقی دو سائیڈ سے یہ تھوڑی مطلب ترکون نہیں مان لوں چلو تو اس کو میں روٹیٹ کر کے یہ دیکھو یہ بیسل لگا دی میں نے اور یہ بیسل لگا دی میں نے اور رکھو یار ایک منٹ چلو اس کو گھما لیتا ہے یہ ہو گیا مطلب ایک طرح سے گول فاؤنڈیشن اپنا پوری طرح سے گول فاؤنڈیشن ہے اب دیکھو اس کے اوپر میں آپ کو وال لگا کے دکھاتا ہوں پہلے اب کیا ہے نئی نئی چیز آئی ہے تو تھوڑا مجھے بھی دیکھنا پڑا ہے میں بھی پہلی باہر ہی دیکھ رہا ہوں ابھی تو میں پہلے وال لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ سے کو وال نہیں یار یہاں پہ door آئے گا تو گول door بھی آ چکا ہے گیم والوں نے گول door بھی دیا ہے آپ لوگ لگا سکتے ہو بیچ میں ایک اپ ڈیٹ آئی تھی اس میں گیم والوں نے ایک اور door دیا تھا آلک سے وہ ہم کسی بھی بیس میں لگا سکتے ہیں اس میں کیا آتا ہے جو door ہے وہ double door جیسا دکھائی دیتا ہے لیکن جب ہم اس کو open کرتے ہیں تو صرف اس میں سے ایک door سرکتا ہے اور ہم لوگ نکل سکتے ہیں چلو تو یہاں پہ میں نے cabinet لگا دیا ہے یہ door میں نے لگا کے بتا دیا ہے اب اس door کو توڑتا ہوں اب یہاں پہ میں آپ کو وینڈو لگا کے بتاتا ہوں گول وینڈو بھی آ چکے گائز کدھر کی سائیڈ میں ہے مجھے بھی دیکھنے تو یار ایک بار یہ تو door ہے یہ وینڈو تو نہیں لگے گی یہاں پہ وینڈو نہیں دیئے گیم والوں نے لیکن میں نے دیکھا ہاں یہ رہی تو وینڈو کی جگہ تھوڑی چینج کر دی گیم والوں نے اور وینڈو کا کلر آپ لوگ ایک بار دھیان سے دیکھو اور وال کا کلر دیکھو سیم ٹو سیم نہیں ہے یہ لگے گی گائز اس کو بھی روٹیڈ کرنا پڑے گا اب یہ کیا چکر بھائی صاحب تو چلو یہ لگا دی میں نے اور یہ لگا دی اور یہ لگا دی اب یہ ہمارا بہت ہی پاورفل بیس تیار ہو چکا ہے جو کبھی ریڈ ہوئی نہیں سکتا ہے میں مجھاک کر رہا ہوں گائز ریڈ تو اے ٹو جیڈ بیس ہو سکتے ہیں کچھ بھائی لوگ کومنٹ کر کے بوستے ہیں کہ بھائی ایسا بیس بتاؤ جو کبھی ریڈ نہ ہو سکے تو ایسا کوئی بیس لاشٹر رولز نہیں ہے جو ریڈ نہ ہو سکے اے ٹو جیڈ بیس ریڈ ہو سکتے ہیں چلو تو یہ اپنا بیس تو پوری طرح تیار ہو چکا ہے گول بیس کا جو میں نے بتایا تو نیو اپ ڈیٹ میں گول بیس بنا سکتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کا ہے اور آپ لوگ اس کو اور بھی بڑا بنا سکتے ہو باقی کچھ اور آئیٹم مجھے نئے دکھائی دے رہے ہیں جیسے کہ ایک تو یہ کچھ پپائیا ٹائپ کا ہے جو کہ ہم بنا سکتے ہیں لیکن اس کا کام کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک یہ آئیٹم ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ سب کو صرف کام کام کی باتیں بتاؤں گا جیسے کہ ایک تو ہم لوگ جو جیادہ بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں گیم میں تو ایک تو ہم لوگ گول بیس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہوئی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یار دیکھو جیسے کہ ونڈو لگے گی گول بیس میں مطلب ونڈو وال تو اس میں ونڈو بھی تو لگے گی تو یہ دیکھو یہ ہے اسٹل ونڈو بار ٹھیک ہے مطلب وہ جو جالی لگتی نا بیچ میں وہ یہ گول والی ہے یہ ہی لگے گی اس میں اوکے تو یہ تو ہو گئی اسٹل کی اور باقی آئرن کی مجھے دیکھنے تو یار آئرن کی کہاں پہ ہے یہ رہی آئرن کی اوکے چلو بیچ میں تھوڑے پائپ پائپ سے ہے اور اس طرح کا کچھ الگ ٹائپ کڑی جائن ہے اس والی کا اب گائیس آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی جب آپ سرور کھیلو گے تو آپ بھی گول بیس بناو گے تو گائیس میں گول بیس نہیں بناوں گا کیونکہ جو گیم نے شروعات میں جو چیز دیتی مجھے وہی چیز پسند ہے جیسے کی جو فرشٹ والا میپ ہے وہی مجھے پسند ہے اور ساتھی ساتھ میں چوکور بیسل پر ہی اپنا بیس بناتا ہوں ہمیشہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بھاگی ہمارے ٹیم میٹ کا بھی بیس بناتے ہیں تو وہ ٹرینگل بیسل پر بیس بنا دیتے ہیں تو وہ مجھے اتنا پسند نہیں آتا پیسے میں کھیل لیتا ہوں سرور اس بیس میں بھی لیکن مجھے پسند نہیں ہے وہ ٹھیک ہے مجھے پسند ہوئی ہے جو شروعات میں گیم میں تھا اب اس نیو اپ ڈیٹ میں میں نے یہ تو بتا دیا کہ کون سا بیس یہ نیا بن سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کا بیس پورا نیا آپ لوگ بنا سکتے ہو پہلے اس طرح کا بیس میں ہی بن سکتا تھا اس میں مطلب گول بیس بنانے کے لیے ہمیں ٹرینگل بیسل کام میں لینی پڑتے تھی اور وہ بیس بھی گول نہیں مانا جاتا تھا یہ بلکل گول بیس ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو اپ ڈیٹ آئیے اس کے بعد میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہو جیسا میں نے سنا ہے آپ لوگ جتنے بھی اس میں اینیمالز ہیں ان کو آپ لوگ ٹیم کر سکتے ہو ٹیم مطلب آپ ان کو اپنے ساتھ میں کر سکتے ہو صرف جوم بھی کو نہیں باقی اور جتنے بھی اینیمالز ہیں انہیں آپ اپنے ساتھ کر سکتے ہو ساتھی ساتھ میں یہ بھی سنا ہوں کہ جو ہورس ہوتے ہیں وہ بھی اب دیئے گئے ہیں اینیمالز کے ساتھ ساتھ میں مطلب اور اینیمالز تو تھے پہلے اب ہورس بھی آگئے ہیں ان کو بھی ہم لوگ ٹیم کر سکتے ہیں ساتھ ایک بات اور دیکھی میں نے مطلب یہ بھی جانکاری ملی ہے مجھے کی جیسے کی ایک اینیمل ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ڈبل بھی کر سکتے ہو جیسے کی مائنکرافٹ میں ہوتا ہے شاید ویسے ابھی تک چیک تو نہیں کیا لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب آپ لوگ ایک اینیمل کو اگر ٹیم کر لیے تو اس سے آپ ڈبل کر سکتے ہو ٹرپل کر سکتے ہو اور وہ کیسے ہوگا یہ سب کس تو دیرے دیرے سمجھنا پڑے گا مجھے بھی اتنی جانکاری نہیں ہے لیکن جو باتیں میں سن رہا ہوں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو گائیس یار جو بات میں نے سنی تھی اس میں سے کچھ باتیں تو سچ نکل رہی جیسے کی اب دیکھ لو یار اینیمل کے نام پہ یہاں پہ ہورس آ چکا یار گائیس لیکن اس کو ٹیم کیسے کرنا ہے یہ ابھی تک مجھے پتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مطلب کس طرح سے ٹیم ہوگا یہ تو مجھے بھی پوچھنا پڑے گا کسی سے یار جس کو جان کری ہوگی پھلال ابھی یہاں پہ میں نے کچھ آئیٹم بنایا ہے جو نئے آئے ہیں لیکن اس سے تو یار ہورس کے پھٹکا پڑ گیا یار گائیس اس سے تو ٹیم تو ہوا نہیں ہے یہ دیکھو بھاگ گیا یار گھوڑا لیکن یہ ہے کہ مطلب گھوڑا آ چکا ہے گھوڑے کے نام نے ہی سبی کو ہلا ڈالا ہے اندر سے تنمند سے چلو تو یار گائیس جس طرح سے بھی ٹیم ہوتا ہوگا میں بھی سیکھوں گا یار ابھی تک مجھے پتا نہیں ہے اور باقی نیو اپ ڈیٹ میں کچھ اپٹیمائیزیشن بھی ہوا ہے اور گائیس ایک بات میں آپ سبی کو بتانا بھول گیا وہ بات میں آپ بتا دیتا ہوں نیو اپ ڈیٹ کے بات میں جو کچھ بندے ایسے تھے جو کچھ اپنے آپ کو زیادہ پرو سمجھ رہے تھے وہ پرپل روم میں یا بلیو روم میں اوفلائن ہو جاتے تھے اور جیسے لوٹ آتی تھی واپس اندر کے اندر توڑ کے پھر اوفلائن ہو جاتے تھے اس طرح کے جو بندے تھے نا اب ان پہ روک لگی گی وہ اس لیے کہ اب صرف آپ لیول ٹو کے ماسک سے آٹھ منٹ روم میں رکھ سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد آپ کو ریڈیشن کھا جائے گا اور آپ ریڈیشن کو کھا جاؤ گے سمجھ گئے نا بات کو مطلب کہ آپ کل ہو جاؤ گے ریڈیشن سے وہ ماسک ایک طرح سے ختم ہو جائے گا آٹھ منٹ کی اس کی ایک طرح سے لائف رہے گی تو آپ کو اگر روم کرنا ہے اور اگر آپ کو جیادہ ٹائم رکھنا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ روم ہوتے ہیں تو آپ کو دو لیول ٹو کے ماسک لے کر جانے پڑیں گے اور ایک بات یہ بھی کہ آپ روم کے اندر اوفلائن بھی نہیں ہو سکتے نہیں تو آپ لوگ باغ 20 منٹ یا دو دو گھنٹے اوفلائن ہو رہے تھے نا اب آٹھ منٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتے اوفلائن تو گائز یہی تھی کچھ جروری جانکاری نیو اپ ڈیٹ سے جڑی ہوئی تو بس اب کچھ چیزوں میں صحیح بھی کر دیا ہے جیسے کہ اب کوئی بھی بندہ روم میں اوفلائن نہیں ہو سکتا ہے تو لوٹ ملے گی گائز یہ صحیح ہوا ہے میرے حساب سے باقی اور جتنی بھی چیز آئی ہے وہ ٹھیک ہے جیسے کہ گول بیس بنا سکتے ہیں من من میں یا مجھے مجھے میں ہم نے بنا لیا گول بیس صحیح ہے اور باقی رہی بات اینیمل کو ٹیم کرنے کی تو ہم لوگ کر سکتے ہیں شاید اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ ہمارے پاس میں اگر موٹر سائیکل نہیں ہے تو ہم ہورس کو کام میں لے سکتے ہیں یہاں سے وہاں جانے کے لیے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے میرے حساب سے اور صحیح اپ ڈیٹ ہے گائز اب باقی آپ سبھی کو یہ اپ ڈیٹ کیسی لگی گائز یہ آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتا دینا اور کسی بھی بھائی کو اگر ہمارے ساتھ میں کھیلنا ہے سرور تو آپ لوگ ہم سے ڈسکورڈ پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے وہاں پہ چیٹ نام کا ایک option ہے وہاں پہ آپ لوگوں کو کسی permission کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائریکٹ ہمارے ڈسکورڈ سرور جوئن کیجئے اور میسیج کر دیجئے میں دیکھ لوں گا ٹھیک ہے ڈسکورڈ کا لنک اگر آپ کو چاہیے تو ہمارے ویڈیو کا ڈسکورڈ کا لنک تو وہاں سے آپ لوگ جوئن ہو سکتے ہیں ڈسکورڈ سرور پہ تو بس یار گائز آج کے لئے اتنا ہی اگر آج کے یہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو پہ 300 لائک کا ایم بورڈ لگا رہا ہوں میں تو سبھی بھائی لوگ دبا کے لائک کر دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بھائی لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں سبھی بھائی لوگ سبسکرائب جرور کر دیجئے ہم ملیں گے ایک اور نیو گیم پلے میں تب تک کے لئے گوڈ بائی